نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے چنل ڈیفنس نولیچ میں تو جی ہاں دوستو امریکہ لالچ میں دے گا بھارت کو F-22 ریپٹر دوستو اس ویڈیو میں آج ہم امریکہ کے F-22 ریپٹر کے بارے میں بلکل بات کرنے والے ہیں اور کیسے لالچ میں آکے امریکہ بھارت کو F-22 ریپٹر دے گا دوستو F-22 ریپٹر کے بارے میں آپ لوگ کو پتا ہو گا ہی کہ یہ دنیا کا ابھی تک کا سب سے زیادہ سٹیلتھ فائٹر ائرکرافٹ ہے ناٹو دیسوں کے سمو نے بھلے ہی ایف تھائٹی فائف کو بنا لیا ہے لیکن دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر ان سبھی سے زیادہ خطرناک ائرکرافٹ کیریئر ہے دوستو چلیے آج کچھ اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے جائیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو چلیے آج کچھ نیا سیکھتے ہیں دوستو آج کے کچھ دن پہلے امریکہ کے سنسد میں ایک بل پیس کیا گیا تھا جس ویل میں تھا کہ بھارت کو ایف تھائیٹی فائیٹر ائرکرافٹ اور ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر دیا جائے دوستو یہ جو بل پیس کیا تھا اس میں امریکہ کے پچھ اور بپچھ دونوں کے سانسد تھے تو دوستو یہاں پہ سب سے بڑی بات آتی ہے کہ آخر امریکہ بھارت کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ امریکہ بھارت کو ایسے ہی نہیں ایف تھائیٹی فائیب بیمان اور ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر دے دے گا اس میں امریکہ کی ایک بہت ہی سوچی سمجھی راج نہیں تھی وہ کیا ہے دوستو دیکھیں امریکہ کافی ٹائم سے جو رسیا کو دبانا چاہتا ہے اور آخر دوستو دیکھیں جب انیس سو نبے سے لے کے ابھی تک امریکہ رسیا کو دبانا چاہتا ہے لیکن رسیا نئے سے نئے ہتھیار بنا رہا ہے اور وہ سبھی دیشوں کو سیل بھی کر رہا ہے جس میں دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ رسیا کا سب سے زیادہ ہتھیار کھریدنے والا دیز بھارت ہے پریزنٹ ٹائم پہ بھی ابھی چالیس سے پچاس فیصیدی ہتھیار رسیا سے ہی کھریدے جاتے ہیں وہیں پہ اگر پہلے کی بات کی جائے گی دوہزار دس فیصید کی بات کی جائے گی اس ٹائم کی تو اس سمیں بھارت رسیا سے لگ بھگ ساٹھ سے ستر فیصیدی ہتھیار کھریدتا تھا اور یہ ایک بہت ہی بڑی ڈیل ہوتی تھی مطلب بلینس ڈالر میں ڈیل ہوتی تھی اس سے کیا ہوتا تھا کہ رسیا پھر سے اُبھر جاتا تھا امریکہ اسے جتنے بھی سیکسن جتنے بھی پرتبند لگاتا تھا وہ سارے بیکار ہو جاتی تھی اور دوستو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ رسیا نے ابھی بھارت کو بہت ہی جلدی ایک بہت بڑا آفر دیا جس میں رسیا کے سو 35 سو 57 جیسے فائٹر ائرکرافٹ ہیں وہ چاہتا ہے رسیا چاہتا ہے کہ بھارت سو 57 فائٹر ائرکرافٹ کھری دے اگر بھارت ایسا کرتا ہے تو آپ یہ مان لیجئے کہ جو امریکہ امریکہ کی جو سوچی سمجھی رنڈ نہیں تھے وہ بیکار ہو جائے جیسا کہ ابھی کچھ سمیں پہلے بھارت نے رسیا سے ایس فور ہنڈرٹ کی ڈیل کی تھی دیکھیں جو ایس فور ہنڈرٹ کی ڈیل تھی یہ کافی بڑی ڈیل تھی اربو روپے کی ڈیل تھی آپ لوگ کو پڑھتا ہو گئی تو دوستو اسی کارن کی وجہ سے امریکہ ایسا ویل پارید کرنا چاہتا ہے کہ بھارت کو ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر مل سکے اور ایف ٹھائٹی فائیو ویمان بھی مل سکے دوستو اسی کچھ وجہ سے بھارت کو بہت ہی جلدی ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر ملنے والا ہے دوستو آپ یہاں پہ ہم کچھ ہے ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کے بارے میں آپ لوگ کو بتا دیتے ہیں دوستو ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر جو کی کافی زیادہ اسٹیلت فائٹر ائرکرافٹ ہے امریکہ اسے کسی بھی دیس کو دینا نہیں چاہتا ہے لیکن ایک مجبوری وص آپ یہ مان لیجئے کہ اس کے پاس ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے بھارت کو یہ بہت ہی جلدی ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر ملنے والا ہے اور اگر بھارت کے پاس ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر آ جائے گا تو آپ یہ مان لیجئے کہ رسیہ کا یہاں سے پتہ صاف ہو جائے گا اس کا دیکھیں بھارت جتنے بھی ہتھیار ابھی تک رسیہ سے خریدتا تھا اور رسیہ دیکھیں رسیہ کی جو ڈیل ہوتی تھی وہ رسیہ سے مان لیجئے بہت آسانی سے ڈیل ہو جاتی تھی لیکن کافی زیادہ سمیں لگتا تھا آپ لوگوں پتہ ہوگا کہ ایس فور ہنڈرڈ ڈیل جو کتنے سمیں پہلے ہوتی اور ابھی تک ایک بھی بیڑا ایس فور ہنڈرڈ کا بھارت نہیں پہنچا تو اس وجہ سے وہیں پہ اگر امریکہ کی بات کی جائے گی تو امریکہ سے جو ڈیل ہوتی ہیں کافی یلدی بھارت میں آ جاتے ہیں وہ ہتھیار وہیں پہ اگر امریکہ کی بات کی جائے گی تو امریکہ کی جو ہتھیاروں کی ڈیل ہوتی ہے اور ان میں بہت کم ہی سمیں لگتا ہے بھارت ہتھیار آنے میں دوستو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ اپاچے ہلیکاپٹر جب امریکہ نے بھارت کو دیا تو کتنے کم سمیں میں اپاچے ہلیکاپٹر بھارت آگے وہیں پہ اگر چینیوک ہلیکاپٹر کی بات کی جائے گی تو چینیوک ہلیکاپٹر بھی بھارت میں بہت ہی کم سمیں میں آگے تو دوستو آپ لوگ کو کیا خیال ہے کہ بھارت کو ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر خریدنا چاہیے یا پھر رسیہ سے ایسیو فیپٹی سیون ایسیو تھرٹی فائف خریدنا چاہیے تو دوستو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس باکس میں جائیے اور کمنٹس کیجئے کہ آپ لوگ کا بلکل کیا خیال ہے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیشٹ ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت